دوستو دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت مشقت کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو خوشی مل جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انسان وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے جو اس کے اپنے بس میں ہوتا ہے کچھ لوگ تو واقعی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس غم کی کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خوش نہیں رہ پاتے مگر اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے خوشی کی ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں اس کے باوجود وہ خوش نہیں رہ پاتے اور ان کو تلاش ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور ان کو بتائے کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے خوشی کے راز کیا ہیں وہ اس تلاش میں رہتے ہیں یاد رکھیں کہ خوشی کا تعلق انسان کے حالات سے نہیں ہے بلکہ خوشی کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے جو انسان حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے اور اپنی سوچ پر کنٹرول کر لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت خوشی اس سے چھین نہیں سکتی اور جو انسان حالات سے مقابلہ نہیں کر پاتا ہے اور اپنی سوچ پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے خوشی نہیں دے سکتی دوستو آج میں آپ کو پانچ ایسے طریقے اور راز بتاؤں گا جن کو اپنا کر کے آپ اپنی زندگی کے اندر یقینی طور پر خوشی پیدا کر سکتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ ہے خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اپنے ماضی کی فکر کرنا چھوڑ دیں اپنے پاسٹ کو بھول جائیں کیونکہ آپ کا ماضی گزر چکا ہے آپ کا اس کے اوپر کوئی اختیار کوئی کنٹرول نہیں آپ اس کو بدل نہیں سکتے ہاں ماضی سے سیکھ کر آپ اپنے پرزنٹ کے اوپر اپنے حال کے اوپر فوکس کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے حال کے اوپر فوکس کرتے ہیں اس کو اچھا بناتے ہیں تو آپ کا جو حال ہے جب یہ ماضی بنے گا تو پھر آپ اسے دیکھ کر اسے سوچ کر خوشی محسوس کریں گے تو خوشی حاصل کرنے کے لیے زندگی میں سب سے پہلی اور ضروری چیز اپنے ماضی کی فکر کرنا چھوڑ دیں دوستو خوش رہنے کے لیے دوسری اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے دوستی کر لیں اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کی کوالیٹی کیا ہے آپ کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں کیا چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں کن چیزوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے کن چیزوں سے آپ کو غصہ آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے اپنے آپ کو جان لیں گے اپنے آپ سے دوستی کر لیں گے تو آپ اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے تیسری اور ضروری چیز زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اس لیے کہ اچھے لوگ اچھے دوست اچھے کھانے سے زیادہ ضروری ہیں جس طرح اچھا کھانا ہمارے جسم کو ہمارے بدن کو طاقت دیتا ہے اور ہماری صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی طرح ذہنی طاقت کے لیے اور ہماری زندگی میں ترقی حاصل کرنے کے لیے اچھے دوستوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اچھے دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں تو ہمیشہ اچھے اور پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اچھے اور پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ دوستی کریں اور ہمیشہ برے اور نیگیٹیو لوگوں سے دور رہیں ایسے دور رہیں جیسے کوئی انسان زہریل سامپ سے دور رہتا ہے اگر آپ نے اچھے دوستوں کو اپنی زندگی میں بنایا ہے اچھے دوستوں کا گروپ آپ کے پاس میں ہے تو یاد رکھیں کہ آپ زندگی کے ہر موڑ پر جب بھی آپ غمگین ہوں گے آپ کے دوست آپ کو دلاسہ دیں گے آپ کے دوست آپ کے غم میں شریک ہوں گے اور وہ آپ کو خوشی دیں گے اور اچھے دوستوں کا ملنا آج کے وقت میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چوتھی اور ضروری چیز اپنی زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں آپ اپنی سوچ کو اپنے قبضے میں کرنا سیکھ لیں اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں اداسیوں والی پریشانیوں والی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہماری سوچ سے ہوتا ہے جب ہم کسی ایسی اداسی اور دکھ والی پریشانی والی چیز کو سوچتے ہیں تو ایسی ہزار دکھ والی چیزوں کی کڑیاں بنتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں اپنے آپ کو فسا دیتے ہیں اور مصیبت کا پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں آپ ہمیشہ اچھی اور خوش کرنے والی چیزوں کے بارے میں سوچیں اگر آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں ایک ایسے واقعے کے بارے میں سوچیں گے جو خوش کرنے والا ہے تو ہزار ایسی باتیں آپ کو نظر آ جائیں گی جو آپ کے چہرے پر مسکان لے آئیں گی تو خوش رہنے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ پر کنٹرول حاصل کر لیں اس کو اپنے قبضے میں کر لیں پانچویں اور آخری چیز زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں اس لیے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے اور معاف کرنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اگر آپ اپنی عادت معاف کرنے کی بنا لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خوشی اور سکون حاصل ہوگا لیکن اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل کے اندر بدلہ لینے کی فکر اور آپ ہمیشہ بدلہ لینے کی تاق میں رہیں گے آپ شاید بدلہ لے پائیں یا نہ لے پائیں لیکن آپ بدلہ لینے کی جستجو میں اپنے آپ کو مسئبت میں ضرور ڈال دیں گے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں تو آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں معاف کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے دوستو یہ پانچ طریقے پانچ راز ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو یقینی طور پر آپ کی زندگی کے اندر خوشی پیدا ہو جائے گی اور بہت سے ایسے چہرے آپ کے سرکل میں آپ کے دوستوں میں رشتہ داروں میں ہوں گے جن کے چہروں پر غم ظاہر ہوتا ہوگا جن کے چہرے اداسیوں کا شکار ہوں گے اگر آپ یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی شیئر کر دیں تو شاید ان کی زندگی میں بھی خوشی آ جائے اور وہ خوشی کو حاصل کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ کے لیے خوشی آتا فرمائے اور جو بھائی جو بہنیں ہماری غموں سے چور ہیں اداسیوں سے چور ہیں اللہ تعالی ان کی اداسیوں کو ان کے غموں کو دور فرمائے السلام علیکم